السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد کی نماز میں سور اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے؟ کیا پہلے رکعت میں آٹھ مرتبہ، دوسری رکعت میں سات مرتبہ اور پھر تیسرے میں چھ مرتبہ اور اس طرح آہستہ آہستہ ایک ایک رکعت میں ایک ایک کم کرتے جانا ہے؟ کیا اس طرح تحجد کی نماز میں سور اخلاص پڑھنا ضروری ہے؟ نمبر دو کیا تحجد کی نماز کے لئے سونا ضروری ہے؟ اگر کوئی سونے سے پہلے ہی تحجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی تحجد کی نماز مانی جائے گی یا نہیں یعنی تحجد کی نماز اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی فضیلت اس کو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی اسی طریقے سے ہمیں تحجد کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے ان تمام چیزوں کو ہمیں اچھے سے سمجھ لینا ہے دیکھیں تحجد کی نماز بہت زیادہ فضیلت والی نماز ہے تمام پانچوں نمازوں کے بعد جو سب سے فضیلت والی نماز ہے وہ تحجد کی نماز ہے اور جو شخص تحجد کی نماز پڑھتا ہے اس شخص کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک خاص تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تحجد پڑھنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تحجد پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تحجد پڑھنے والوں کو بہت زیادہ جو ہے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تحجد پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں اچھا تحجد کے نماز میں یہ ترتیب قائم کرنا ضروری ہے کہ پہلی رکعت میں آٹھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے پھر دوسری میں سات مرتبہ پھر چھ مرتبہ پھر پانچ مرتبہ تو کیا ضروری ہے دیکھئے کہ تحجد کے نماز ایک نفل نماز ہے اور نفل نماز کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ اگر ہمیں زائد صورت یاد ہے جیسے ہمیں پندرہ صورت یاد ہے دس صورت یاد ہے بیس یاد ہے تو اگر وقت زیادہ ہے ہمارے پاس میں تو ہم تحجد کی آٹھ رکعتیں پڑھیں اگر گنجائش ہے اور ہمت ہے تو ہم تحجد کی مکمل آٹھ رکعتیں پڑھیں اور اگر اتنی وسعت نہیں ہے تو دو رکعت چار رکعت چھ رکعت جتنی آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے اور بہت زیادہ گنجائش ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں جتنی بھی صورت یاد ہے تو ہم اپنی نماز کو زیادہ لمبی کرے یعنی اپنا قیام زیادہ لمبا کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو لمبا قیام لمبا رکوع لمبا سجدہ بہت زیادہ پسند ہے اور جتنا لمبا سجدہ ہوگا جتنا لمبا قیام ہوگا انسان کا دل جو ہے اتنا ہی نماز میں لگے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی صورت کا تقرار نہیں کرنا ہے بلکہ جیسے جو ہے علم طرقی ففعا سے لے کر کے اور ہمیں سورے والناس تک صورت یاد ہے دس تو اب اگر آپ نماز پڑھ رہی ہے تو علم طرقی ففعلا پھر جو ہے لیلا فی قریش پھر اس کے بعد جو ہے ارائیت اللذی انہ آتینا ٹھیک ہے چار رکعتیں چار صورتیں ایک رکعت میں آپ نے پڑھ لی ٹھیک ہے تو آپ کا قیام کیا ہوا لمبا ہوا اگر اس سے پہلے آپ کو کوئی صورتیں یاد ہے تو وہ پڑھ لیا کریں تو یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ وہ بتایا کہ آپ لمبا قیام کر سکتی ہے اور اگر آپ جو ہے لمبی صورتیں یا زیادہ صورتیں آپ پڑھتے تو آپ کا قیام لمبا ہو جاتا ہے لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ صورت اخلاص کو آٹھ مرتبہ پڑھے پھر دوسری رکعت میں سات مرتبہ پھر چھ مرتبہ یہ ضروری نہیں ہے اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس کو ضروری سمجھتا ہے تو اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے چاہیے یہ عمل جائز ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی کراحت نہیں ہے کیونکہ نفل نماز ہے لیکن اس عمل کو ضروری سمجھنا کہ ہمیں پہلے رکعت میں آٹھ مرتبہ پھر سات مرتبہ پھر چھ مرتبہ پھر پانچ مرتبہ تو اس کو یہ ایک نیا طریقہ چل بسائے تو اس کو ختم کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو بات الگ ہے آپ پہلے رکعت میں صور اخلاص پڑھیں دوسری رکعت میں بھی آپ صور اخلاص پڑھیں پھر آپ دوسری دو رکعتیں اور پڑھ رہے تو اس میں بھی آپ صور اخلاص پڑھ لیں وہ مسئلہ الگ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے لیکن اس وجہ سے اس کو پتا نہیں کیوں اس طریقے سے لوگوں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ آپ پہلے رکعت میں آٹھ مرتبہ پھر دوسری میں سات مرتبہ پھر تیسری میں آپ چھ مرتبہ پھر پانچ مرتبہ پھر چار مرتبہ اور لاشٹ میں آپ ایک مرتبہ تو اس طریقے کو ہمیں ختم کرنا چاہیے چاہے درست ہے صحیح ہے لیکن ایک نیا طریقہ عمل میں آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو بعد میں جا کر کہ لوگ ضروری سمجھنے لگے اور نہ پڑھنے والوں کے لیے لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ فتوہ لگا دے کہ ان کی نمازیں نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اور لمبا قیام کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنی صورتیں یاد ہیں آپ پہلی رکعت میں جو ہے چار سے پانچ صورتیں پڑیے پھر دوسری رکعت میں چار سے پانچ صورتیں پڑیے تو آپ کی دس صورتیں دو رکعت میں ہو گئیں یہ لمبے قیام کے حساب سے ہیں کہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ لمبا قیام فرمایا کرتے تھے لمبا رکو فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول ﷺ لمبا سزدہ کیا کرتے تھے دوسرا جو سوال تھا کیا تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے دیکھیں تحجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے بلکہ تحجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں پڑھنا تحجد کی نماز افضل ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے لیے نیند لینا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے تحجد کی نماز پڑھنا ہے تب ہی ہمیں تحجد کی فضلت حاصل ہوگی بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کئی شہروں میں دیکھو گے تو بارہ بجے ایک بجے دو بجے سونے کا معامل بن چکا ہے آج کل عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بارہ بجے ایک بجے دو بجے اپنے کام سے فری ہوتے کھانا وانا کھا رہے اور پھر سو رہے تو اس صورتحال میں اگر آپ تحجد کی نماز پڑھ رہی ہے کہ بھئی ایک بج گئے ڈیڑھ بج رہے دو بج رہے اب آپ تحجد کی نماز پڑھ کر کے سو رہی ہے کوئی بات نہیں آپ تحجد کی نماز پڑھ کر کے سو جائیے صبح اٹھ کر کے فجر کا احتمام کیجئے تو یہ ہے ہمیں ترتیب قائم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آگئی اچھا یہ طریقہ کہ ہمیں تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی صورتیں فکس ہیں تو اس کے لیے کوئی صورتیں متعین کرنا ضروری نہیں ہے جو بھی صورت آپ کو یاد ہے تو اس صورت کو پڑھنے کا آپ احتمام کیجئے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ